اسلام علیکم فرنڈز امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈز زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ بھوت بھوتیا گھروں یا قدیم محلات اور اسی طرح کی چیزیں ہیں وہ یہ آپ کو کبھی ہوائی جہاز میں نہیں ملیں گے لیکن ایسے بہت سے واقعات پائلٹ کیبن کیو اور انجینئر کے درمیان رات کو ٹکرا جانے والی چیزوں کے ریکارڈ کیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوائی عملہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا چاہے یہ تاریخی واقعات شہدی داستانوں یا لوگ داستانوں سے جڑی ہوئی ہیں لیکن ایسی بہت سی گھوست ایوییشنز آج بھی ریکارڈ کی جا رہی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹوپ ٹین گھوست ایوییشنز کے بارے میں بتائیں گے جو اگر گیر واضیہ اور مافوکل فطرت کے ساتھ انسانی دلچسپی کو اجاگر رہتی ہے اسی طرح ہماری لسٹ میں موجود دا پینتھم بومر دا گھوست پائلٹ ان کے بارے میں آپ جان کے حیران رہ جائیں گے اس لیے ویڈیو کو انڈ تک زور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبائے تاکہ ہمارے نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے پرنٹ اس کہانی میں پائلرز کے ایسے واقعہ شامل ہیں جو شفاف یا گھوست ائرکرافت کے درمیان فضائی لڑائیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں خاص طور پر جنگ کے وقت یا فوجی تنازہ کی تاریخ والے علاقے میں اس گھوست ڈوگ فائٹ کو یقینی جنگی ہتکنڈے سے مشاہبت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جن میں گھوست ائرکرافت فضائی مشکوں میں مشغول ہوتے ہیں اور بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے سے پہلے ہتھیات چلاتے ہیں یعنی فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں اس سراغ کے مقابلوں نے ایوییشن فالکلور کے اسرار میں حصہ لیا ہے لیکن اس کے پیچھے کی اثر وجہ کیا ہے یہ آج تک ملوم نہیں کی جا سکی نمبر سیون دہ فینٹم پسینجرز پرنٹ بیسویں سنی کے شروع میں ایک واقعہ پیش ہے جب ایک تجارتی ائر لائن کے پائلٹ نے دہی علاقوں کے دور دراز حصے میں ریڈ آئی فلائٹ کی پرواز اڑائی تھی اور فلائٹ پرواز کرنے کے بعد فلائٹ اٹینڈر نے اس کو اطلاع دی کہ اس کے کیبن میں کئی مسافر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بورڈنگ کے دوران اس میں نہیں دیکھا تھا اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ مسافر انیس سو کی دہائی کے کپڑوں میں ممبلوز تھے پائلٹ ہی سن کر حیران رہ گیا اور پائلٹ نے ان کے ساتھ باتشت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خموش رہے اور سیدھے آگے گھوٹے رہے جیسے جیسے پرواز آگے بڑھ رہی تھی پائلٹ ان خموش شخصیات کی پھر جوش مردودگی سے تیزی سے بیچین ہو گیا تھا تاہم اس نے نامعلوم مسافروں کے بارے میں فلائٹ اٹینڈنٹ سے بات کی تو اس نے دریافت کیا کہ کیو کے علاوہ کیبن خالی ہے یہ پسنجرز منزل پر پہنچے بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتے ہیں اس طرح کیو میمبرز ہران رہ جاتے ہیں اور ان ظاہری شکلوں کی نوییت پر سوالیاں نشان لگا دیتے ہیں نمبر سکس دکرس آف برمودہ ٹرائنگل فرنٹ برمودہ ٹرائنگل جو کہ شمالی بحر اوکینوس کے مغربی حصے میں واقع ہے طویل عرصے سے تیاروں اور بحری جہازوں کی پور اسرار گمشودگی سے مجھنک ہے اگرچہ سائنسی وضاحتوں نے ان گمشودگیوں کو قدرتی وجوہات جیسے شدید موسم یا بحری غلطیوں سے مصنوب کرتی ہیں لیکن افسانہ اور لوگ داستانے ماخوکل فطر وضاحتیں تجویز کرتی ہیں جن میں بوتوں کی ظاہری شکل یا غیر معمولی سرگرمیوں کی نظریات بھی شامل ہیں نمبر فائف پرنٹس انیس سو نوے کی دہائی میں لندن سے نیو یوک جانے والی ایک تجارتی ہوائی جہاز پر سوار ایک پلائٹ زیادہ تر خالی تھا اور مسافر سو رہے تھے اور یہ فلائٹ اٹنڈنٹ تیارے کی معمول جان پر تال کر رہی تھی تو اس نے ایمرجنسی ایگزرز کے قریب کیبن کے بہت آخر میں ایک شخصیت دیکھی قریب پہنچتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے بینٹیج فلائٹ اٹنڈنٹ یونیفارم میں مبلوز ہے جس میں پل بوکس کی ٹوپی اور سفید دستانے مکمل ہیں اور یہ خالی کیبن یا رہ داریوں میں اچانک ظاہر ہوتی ہے نمبر فور دا ہونٹیڈ ائر فیلڈ فرن دنیا بھر میں بہت سے ائر فیلڈ کے بارے میں افوائے پہلی ہوئی ہیں جن میں عجیب و غریب واقعات کی خبریں آتی رہتی ہیں جن میں نامعلوم آوازوں سے لے کر بوت پیٹ کے نظارے شامل ہیں یہ کہانیاں اکثر ان ائر فیلڈ سے نکلتی ہیں جن میں ملٹری آپریشنز یا ایوییشن کے حادثے کی طریق ہوتی ہے پائلٹس اور گرانگ کرو اپنے ساتھ ہونے والے تجربات کا ذکر کرتے ہیں جیسے عجیب و غریب سننے والی آوازیں اور کسی بھی لوجیکل ایکسپلینیشن کے بغیر سمان کی خرابی کا سامنا کرنا اور کچھ مقامات پر کسی سائے کا دیکھنا وغیرہ نمبر 3 دا فینتم بومر فرنڈ دوسری جنگ عظیم کے دوران دشمن کے علاقے پر پرواز کرنے والے اتحادی پائلٹس نے گوست ائرکرافت کے ساتھ مقابلے کی اطلاع دی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کے اپنے سکورڈرن کے بمبار دکھائی دیتے ہیں یہ فینتم بومرز اچانک غائب ہونی سے پہلے پائلٹس کی تیاروں کے ساتھ ساتھ پورتے اور پائلٹس کو حیران کر دیتے پائلٹس نے ان گوست ائرکرافت کے ساتھ باتجت کرنے کی کوشش کی مگر پائلٹس کو ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا جس سے ان مقابلوں کے مافوکل فطرت یا غیر معمولی ایکسپلینیشن کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے یہ گوست ایوییشن کی کہانیوں میں بھی حصہ رالتے ہیں نمبر ٹو دی وینچنگ ہائی چیکر اس کی ابتداء بیسویں صدی کے اوائل میں ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ دنیا بھر کے متائف ثقافتوں اور خطوں میں بازیاف ہو گئی ہیں اس کہانی میں عام طور پر ان افراد کو شامل کیا جاتا ہے جن میں ہائی چیکر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جسے اکسس سفیر رنگ کی ایک نوجوان عورت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو ایک مقصود منزل تک جرنی کے لیے ریکویسٹ کرتی ہے سفر کے بعد پائلٹس کو پتا چلتا ہے کہ ہائی چیکر پر اسرار طور پر بغیر کسی وضاحت کے غائب ہو گئے ہیں جس سے بے چینی اور اسرار کا احسار چھوڑ دیا گیا ہے اس کہانی کے مقلی فلاتوں کو مو، عدب اور میڈیا کے ارفاظ کے ذریعے شیئر کیا گیا ہے نمبر ون دا گھوز پائلٹ آف فلائٹ فور زیرو ون فرنز یہ کہانی فرریڈر ایوگ لینڈز میں 29 دسمبر 1972 کو ایسٹرن ایلینز کی فلائٹ فور زیرو ون کے علم ناک حادثے پر مبنی ہے یہ پلین ایک لوگ ہیڈ ایل ون زیرو ون ون ٹرائ سٹار میامی بینل اقوامی ہوای اڈے کے قریب اترتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا جس میں نتیجے میں کافی ہلاکتے ہوئیں حادثے کے بعد کریو میمبرز اور پیسنجرز نے ایسٹرن ایلینگ کی دگر پروازوں پر عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی اس واقعے میں ہلاک ہونے والے پائلٹ کیپٹن باب روب کی نظر شامل تھی جو دوسرے تیاروں کے کوکپٹ یا کیبن کے اندر نظر آئے ہیں کیپٹن لوف کے ساتھ ہوا میں غائب ہونے سے پہلے اس کے ساتھ باتچت کی تھی ان خوفناک مقابلوں کی وجہ سے کیپٹن لوف کی بود کے بارے میں افائیں پھیل گئیں ان گوست ایویشن کے ساتھ ایسٹرن ایلینگ کی پروازیں آج بھی چل رہی ہیں اور ایسی بہت سی گوست ایویشن آج بھی موجود ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارے چین کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کا نیوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے ساتھ ہم اجازت دیجئے آپ کو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ